یزید رحمت اللہ علیہ کی سمائی کسی اور کتاب سے نہیں ایلی کی کتاب سے مولانا تعالیٰ نہیں سی اسے مرموم دندہ سی بہت سارے بیٹھے انہوں جاندے تھے کوئی نہیں سیداری ماشاء اللہ دی لمبی میں جا کے بے گیا تھے سارے آپس کیا ہیں یار سار کو بڑی غلطی ہوئی ہے اسی صحیح بخاری کا جراد ترجمہ اور شرحانہ مولانا وحید و زمان رحمت اللہ علیہ اوہ چھاپ کے ویچ دے رہے اوہ دیکھ کم علموں عزیز نوورہ برا کیا اے گلہ و کرم حرم شریف مکہ برائی دا ارادہ کرے کرے نا برائی ارادہ اوہ دلی قرآن کیا انہیں دیکھ قرآن پاک شوزا وَمَنْ يُرِدْفِيهِ بِالْحَادِن بِظُلْمِنَ نُزِقُوْ مِنْ عَذَابِ نَرِيمِ کہ حرم تے ارادہ بھی برائی دا کرے تسنی انہوں دردناک عذاب دیں کہ انہیں حرم ساری کہ انہیں سارے کہ انہیں سارے سیدنا امیر المومنی سارے باب کر لیا بینال کعبہ دا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ بھی مامی سانی ترہا ہے خلاف سیہزے یدید پلی دی حرم شریف تی رہے کعبہ سار دیتا جو شامی فوجین سب مطن چلی خیال تو انہیں بنایا نہیں ہے یعنی کہ بنونا حج تو باز ہے تاکہ مسلمان اپنی حکومت دی کرتو تبیخ لائیں یا اللہ دا کارسی دا کافر بھی لب کر دی کہ انہیں سار دیتا کہ بعد پھر انہیں حج دے گزن پر پھروں نے کہا بے شریف ہم صحیح تعمیر کی تا اور اس طرح تعمیر کی تا جو میں اللہ دے رسول اللہ شاہد اس تو مسلمان مسلمان نراض ہو گئے تھی وجہ ٹھیک تھی یعنی اتھے بغاوت کی تھی خود رسول اللہ نے باغی آکیا اور یزید ملون ورکے دیرانو آکیا جو دے مدینے آرانو درانتے سارے اللہ دی لانتنا اے ابن تیمی عرمت اللہ شیخ الاسلام ابن تیمی کوئی امام نہیں آج بھی سارے بڑے لے جاندے یارے نانا جمدہ وہاں بھی یہ دنیا جنیدی ہونے حالانکہ انہیں بہت بات چلیا مگر شیخ الاسلام ابن تیمی دے کی دے توحید دے بارے بزر دے بارے ٹھیک چوٹھی جل دے اے اندر امام لکھ دے رب دا نامنو حسین دے نا جوڑ جو چھر دیو ظالم حاکمن او گزر گیا اللہ نانا جو چاہے کرے ساتھ نہ دے ورنہ جو میں حلو سی لکھتا کہ آج بھی جڑے ہونا اچھا سمجھ لے نا دا ہشرون دن آلی ہوگا ہوتھے جانگی اے سمجھو امام دی چوٹھی جلال چار سو تیرہ سی سا کارا سالے بن احمد کلتو لے ابی اِنَّ قَوْمِ يَقُولُونِ اِنَّا هُمْ يُحِبُونَ اِذِي حضرت امام احمد بن حمبر رحمت اللہ حضرت بیٹے سالے نے پہنچا کیا بادی کوش لوگ آن دے کسی یزید انہوں اچھا سمجھ لے محبت کر دے فکارا یابون ایہ وہاں لیا جبو یحبو یزید آہدن یومن باللہ ورہ یومن آخر اے ساب جو بندی ہے حضرت حقیق دے ٹھیک کرو فرمایاب بیٹا وہاں لے یحبو یزید آہدن جیڑا اللہ نو مندار قیامت نو مندار ہونا چو کوئی بندہ یزید نو محبت کر سکتا جیڑا نا اللہ نو مندار نا قیامت ایمان ہو کر سکتا محبت ورنہ اللہ نو مندار آخرت نو مندار بیت اللہ جلون ورائے تے مدینہ تباہ کرنا لے اور رسول اللہ دے خاندان دی توہین کرنا نا محبت کر سکتا تو کل پو یابا تے فل ماد اللہ تلانو تو کہاں گا اببا جی پھر توسی انہوں لانت کیوں نہیں کر دے کہاں گا بیٹا تو اپنے باپ نو کدھو بیکھا بھی ہوڑ کسی انہوں لانت کرتا اے تیگلے فکرے تے خوش اندے حالانکہ ال کے نایاتو اسراؤ ملل صاف گل کرنا اشارہ کافی جیزوں نہ کہا ہور کسی سے فچے بلی سے بیت تیرے باپ بھی آتنے میں کہتے لانت کرنا ورنہ کو نیک بندہ اذنہ اللہ رسول کے آخرت ایمان رکھنا محبت کر سکتا وقالہ محننہ یزید بن معاویہ بن نبی صلی اللہ محننہ بن یا جاندہ کہ میں امام حمد نے پوچھا کہ یزید بن معاویہ کی افکارہ واللہ مدینہ تے محبت کرنا کہ وہ ہوئی ہے نامراد جنہیں مدینہ شریف حالانہ کیتا جو کیتا تین دین امام حضر لکھتے فتر باری کہ اللہ دوسوا گھنٹی نہیں جانتا کہ کنے صحابہ تابین مارے گئے تین دین کھلی چھوٹی رہی جنہیں لب دے مقادم اور کرانوں لٹیا اور تاندیزتان تباہ کیتے ہیں کرتو محبت کرنا میں کہا کی کیتا مدینہ آران مدینہ شریف والے دلیا انہیں نا اے صلو کیتا کتنے صحابہ رسولوں قتل کیتا اور بھی کیتے کم کلتو ما فالا ہور کی کتاب پھر مدینہ شریف لٹیا گیا کلتو فیض کروانو الحدیث میں کہا ہے کہ تو کوئی حدیث آوے حدیث بیان کرنا تھا میرے باپ نے بیان ایدید کو لکھئے توبہ توبہ حدیث نے علم تیزہ ذکر نہ کرو وہاں قضا ذکر القاضی ابو یا اللہ وغیر ہم بلی عالم اس تو نیک لوگوں سے عقید و ایمان یہ رہے بھی اے ہو جائے لوگ اس کا عبر نہیں بینا نہ محبت کریے تے ممبران تے بیان کریے دلیل امام غزالی کرو لبلی غزالی آن دا آخر جدوان اللہ مغفر للمومنین کرمان کو دہگا سی بچے ہوں دا جنازہ بھی پڑھ دیں بھئی دلیل ہے تیزے پرو رحمت اللہ دا چل سکتا یہ نوہ عامی کر دیا کہ پٹو رحمت اللہ رہا ہے مجیب رحمت اللہ رہا ہے مشرف رحمت اللہ رہا ہے پھر دی قدر کی رہا گی یہ دیوے جہنہیں پھول لیا کہ ہر زانی فاسکنوں کو کلمہ گفتا ہے کہ غزالی صوفی چاہنگا شیطان نوہ لانت نہ کرو پچھے اگر غزالی زندہ اندہ بھی مہام تے نوہ شرم نہیں ہوں دی قرآن لانت کر رہا اللہ بھی فرشتے لانت کر رہا ہے تو وہ ناہی بریس سے بھی نہیں ہونی کی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دو حدیثوں کی کیا حیثیت ہے ایک حدیث میں انہیں قادب وحی کہا گیا ہے اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اللہ معاویہ کو حادی اور مہدی بنا دے ان حدیث کا حوالہ دینے اور یہ بتائیں کہ آیا یہ حدیث صحیح ہیں یا نہیں ایک روایت جو ہے ناہم صحیح اجام میں ترم دی اس میں یادتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے دعا کیا اور امام ترم دی اس کو کہتے ہیں کہ یہ حسن غریب حدیث ہے اے تو راویہ قادی اس کا مہر حسن ہے نیچے انہوں نے پھرنا اللہ معاویہ مبارک پوری نے کہا کہ نہیں یہ بات درست نہیں کار الحافظ ابن حضر رحمت اللہ نے فرماتے ہیں اس نادو لحصاب صحیح اس کی سمت جو انا وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ امام ترم دی کہ عبد الرمان بن عبی امیرہ جو ہے یہ صحابی ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ صحابی نہیں یہ تابعی ہے صحابی جو کہتے ہیں اس کا صحابیہ نہ ثابت نہیں ہوا کار الحافظ کار ابن عبدالبر لا تصح ہو صحبت ولا اسے اسنادو حدیث ہے یہ میں تین سو چون سفا اور یہ جو انا سعیر کرنزی کی شرعہ جو ہے اس میں سے پڑھ رہا ہوں توفت الراضی امام بارک پوری کی ابن عبدالبر بارک کہتے ہیں کہ نہ اس کا صحابیہ نہ ثابت ہے نہ اس کی حدیث کی سانس سے یہ تین سو چون سفا سے پڑھا یہاں ایک بات جو درمیان میں آئی یہ حوالہ جانا ضروری یہ لوگ جو پڑھ دیتے ہیں یہ حضرت مغاویہ رضی کے بارے میں جو بیت ٹھی اس میں انہوں نے صاحب تحفظ راضی ایک تو سعید بن عبدالعزیز راوی احادی مہدی والی جس کو کہا کہ یہ آدمی اچھے تھے مگر اختلط تحفہ آخر عمر آخر عمر میں جا کرنا ان کا حافظہ نہیں ٹھیک رہا تھا مختلف بگر بڑھ دوسرا جس صحابی کا حوالہ کہ عبدالرمان بن نبی امیرہ یہ بیان کرتے ہیں اس کا کہا کہ کال ابن عبدالبر لا تستہ ہو صحبت ولا ایسے ہو صحابت نہ اس کا صحابی ہونا صحیح صحابت ہوا تابع اور نہ اس رویت کی صحابت صحیح ہے کوئی اور آگے جو لکھانا بہت امدہ ہے یہ فتر باری کا حوالہ ہے تو حضرت اللہ زی کے صاحب نے میں اس کو نکل کیا کہ لوگوں نے اس کی شان میں کئی حدیثیں منع دی ایلم ان قد وردہ فی فضائل معاویہ حدیث کثیرہ سن لو حضرت معاویہ کی شان میں بہت حدیثیں لوگوں نے بیان کر دی کتاب میں منع دی داک اللہ صافیہ ماج سے من طریقہ اسلام مگر سند کے لحاظ میں ان میں سے ایک بھی صحیح یہ بڑے بڑے عالموں نے افضاد کر دی کہ جتنے مرضی دفتر کارے کرتے ہیں توئی شان نہیں اس کی ان لوگوں نے جن کے نام لیے نا حضرت معاویہ کی شان میں رسالے اکٹھے گئے کہ یہ بھی حدیث ہے ابن جوزی نے اپنی کتاب میں ان میں سے کچھ حدیثیں اپنی موضوعات کی کتاب میں ذکر بھی کی ہیں بعد میں ابن جوزی نے امام سعق میں رہا ہے کہ حوالہ سے لکھا کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں کوئی شہ سابس رہی بلکل یہ چھوٹی بات نہیں بہت ضروری ہے اس لئے نقل قرار ہوں فتر باری نے لیا ذکر معاویہ اور یہاں تو حضرت امام محمد ابن حمل کے بیٹے عبداللہ نے پوٹھا مات کولو فی علیہ و محاویہ کہ ابا جی آپ علی اور محاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں فاترہ کا تو دیر تک امام محمد بن حمل نے سر دکھایا ثمہ کالا پھر فرغیا بیٹا ایلم انہا علی انکانا کثیر رہا کہ علی بدکی سمسید اس کے دشمن بہت ہو گئے مسلمان دوئے نا بہت دشمن بن گئے فتہ شاہ دا ہو لہو ایبن تو دشمنوں نے بڑی تلاش کی کہ علی کا کوئی ابن آپ دونے فلم یزیدو انہیں اس کا کوئی ابن نہیں ملا فامید ویلہ رضی اللہ قدھارہ بہو فاترہ ہو کے آدم منہ ملی علی تو پھر انہیں یہ مکاری کی کہ جو آدمی حضرت علی سے جنگیں لگتا رہا اس کو انہوں نے مکاری سے اتنا اچھارلا اس کی شانے بیان کی کہ علی کیا ہے معاویہ جیسا ہی ہے نا فاشارہ بے آزائرہ مختلقوے لے معاویہ من الفضائر تو یہ بات کیا کرے امام عمد بن حنبل نے یہ اشارہ کیا کہ معاویہ کی جتنی شانے گھڑی ہیں نا علی کے برابر کہنے کیلئے ان کی کوئی حقیقت یہ مکاری ہے سیاسی چارن قضا فالفتح جیسا کہ فتر باری میں یہ 354 355 صفحہ تو فتر عزی امام عبد الرمان اور مبارک پر یہ حضرت علیہ عزیز تو ٹھیک ہے اور یہ فتر باری میں بھی جہاں ذکر معاویہ باب وہاں امام نے یہ کھول کر لکھا اب یہ جو کہا جاتے ہیں کہ عبد الرمان بن نبی میراج اس کو یہاں کہا کہ نہیں یہ صحابی نہیں اس کا صحابی ہونا صحابی نہیں جیسے نے حاضر مالی کے روحے کہتے ہیں نہیں یہ صحابہ جو لکھینا ابن حضر نے صحابہ پر اس میں بہت سی رویتیں دیا جسے صحابت کیا کہ نہیں یہ صحابی ہے نہیں یہاں کا صحابی نہیں فتر باری ہے وہاں کا صحابی ہے تو اس کے بارے میں یہ بات سن لیں کہ امام ابن حضر امترانہ اپنی زندگی میں جو کتابیں لکھینا تین چار کتابیں ہیں جن پر انہیں پخر تھا ات تلخیص العبیر یا علی صحابہ وغیرہ لہی فانا مدے کوئی حساب تھی میرا تحریک کے لئے حساب نہ میں کوشش کر سکا وہ کتاب میں اتنی موت بڑھ نہیں بھی اتنی یہ کتاب میں اب اس میں بھی دیکھ رہیں یہ تحذیب تحذیب ہے اس میں بھی صحابہ لکھا کہ یہ کوئی بات نہیں صحابہ بیان کر بیا کہ یہ عمران بن نبیتہ یہ ہے اس روایت میں جس میں آتا کہ یہ کاتبہ وعیت فلان صحابہ تضاد کیا کچھ نہیں لہ صحابہ زعیر ابن احبان وغیرہ نے صرف کہ کالابو زراب لین کالابو آدم ونسائی لہ صحابہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کی لوگ دیتے ہیں پورا مستقبل علیہ السلام علامہ بانی رحمت اللہ نے ایک نوعان قام کی پہلی جلد سلسلہ حدیث سیادی اے حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام فرماؤں دے تکون نبوت فیکم ماشاء اللہ انتکون پانج زمانے دسے آپ نے کوش لنگ تو کوش لنگ رہ ہونا پہ آخری آنی والا ہے فرمایا نبوت رہو گی تو جتے کرلا چاہو گا نبی رہنگی میں نو اللہ جنگی دو گا سمہ یرفا اللہ ازا شاہ یرفا جدوں پھر عبدی مرضی ہو گئے انہوں اٹھا لوں گا اپنے رسول انہوں لے جو گا سمہ تکون خلافت اللہ من حاج نبوت پھر بلکل نبی دے نقش قدم تے خلافت ہو گی جڑے حکمران ہوں گے وہ اللہ رسول دے طریقے دے چھلنگے فتکون ماشاء اللہ انتکون سمہ یرفا ازا شاہ یرفا پھر اللہ جدوں چاہو گا انہوں میں اٹھا لوں گا اور دجئے حدیثان جابندہ سے ابھی تی سال ہوگی پھر اللہ اٹھا لوں گا حضرت حسن رضی سے چھ مینے پورے ہونتے اللہ نے انہوں اٹھا لیا سمہ تکون ملک آزدن پھر کٹ کھانی دیگن وڈو حلکی چبان وڑی لوگان ظالم وہ بادشاہ تا جو گی فائکون ماشاء اللہ انتکون سمہ یرفا ازا شاہ اللہ ہاں یرفا پھر اللہ انہوں اٹھا لوں گا وہ ظالم ملوکی دا زمانہ گزر جو سمہ تکون ملک جبرین ہون پوہد دیا چوٹھا دور پتہ نہیں کنی سو سال تو شروع دکار تک رہنا اللہ جنوی چی لمحے مگر زمانہ ہوئی سم تکون ملک جبرین پھر وہ ظالم بات چاہ جی نہیں بلک دنڈے دا راج ہونا آئے دنڈا پھڑے دے رہے دنیا پیچار پیڑا مکرین چپ کر جبر دیکم تکون ماشاء اللہ انتکون اللہ جب تک چاہو گا ایوی رو سم یرفا ازا شاہ یرفا تی رب جزن چاہو گا پھر تو پھر فرمایا آجو گا ہو دور کہ نبی تریک کے لئے اسلامی حکومت خیم ہو جو بیلکل خلافت راشدہ ہوگی سم سکتا پھر رسول کریم علیہ السلام چپ کر رہے ہیں ایتی فر امام دیکھتے زمن مسائل بھی کرنے کیونکہ گمراہ بڑھے ہیں ایسے رسالے آ رہے ہیں بھے نہیں حضور نے بھی یا حضی رحمت وڑی بادشاہ چاہتی ہونی اے ظالم بادشاہ چاہتی رحمت وڑی بادشاہ چاہتی یزید چود باب وعمر حدیث رواہ طبرانی پینٹی صفحہ حاشیہ فرماؤ حدیث ساندھے کہ طبرانی نے روایت کی سلا سون نبو و ملک تیس سال نبو تر بادشاہ و سلا سون ملک و جبرود پھر تیس سال لڑی و بادشاہ در و ما و ذالک لا خیر فی ف ایس آد الز زی تو ایس ساندھ بلکل زی فا مبین ف زی ایک ہزار تین سو نی نی نمبر تی جنی زی صحاب عوض جمع سار دست کہ غلطی دا حالوی لکھتا و آدھا شیخ علیہ ف پینٹی جلد انہی صحاب مسلم نہوہ ہوا امام ابن تیمی ایت تو غلطی کھا گئے ایڈے بڑے عالم کہ اپنے فتاو پینٹی جلد روایت کمزور جڑی سنوان دے مسلم شریف چاہیے فرماؤ نرا ہو مسلم دن در کتھ لفظ جڑی حدیث مسلم نے لکھئے ستکون خلافت نبوت رحمہ پہلا نبوت ترد حکومت رحمہ سم ملک رحمہ پھر بادشاہت ہونے وہ بھی رحمت واری بادشاہت نہیں تو اے پھر امام نے لکھا کہ ابن تیمی دا ویم نہیں تو مسلم مہگی دنیا کٹ کے بھون کڑی مسلم دن مہگی مہگی